کیونکہ اب آئیے ذرا وہ روایت پشکرتا ہوں ان کے حق کے اندر جو اہمہ اہلِ بیت علیہ السلام نے کہی ہے عزیز آنے کرامی امامِ حسین علیہ السلام اپنے آخری خطبے کے اندر جملے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ میرے امامے کو دیکھ لو یہ امامہ میرا نہیں ہے میرے جد رسول خدا کا ہے یہ ابا میری نہیں ہے میرے جد رسول خدا کی ہے پھر اپنی قبعہ کی طرف ہی ساکتے ہیں یہ میری نہیں ہے میرے جد رسول خدا کی ہے پھر تلوار دکھا دیں کہا سب کو اس تو سب رونے لگے کہا رسول خدا کے سارے تبررکات ان کے پاس ہیں مولانا نے کہا پھر بھی تم میرا قتل کر دو گے سب کچھ دکھا دیا تمہیں تبررکات رو بھی روئے ہو کہ رسول خدا کے تبررکات اس کے پاس ہیں کیونکہ میں نواز ہوں میرے پاس تبررکات پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہتے ہیں پروردگارہ آج یہ سارے میرے دشمنہ اور میرے خون کے پیاسے ہیں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور میرا ایک ہی جرم بتاتے ہیں کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ان کے نظرے جرم کیا تھا سید شہدہ کا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تو مولانا پھر ہاتھوں کو بلند کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پروردگارہ پھر بنی سقیف سے اس جوان کو ان پر مسلط کر دے جو میرے ہر ہر قتل کا بدلہ ان سے لے جمعہ لگزائے نہ کی جگہ عزیدانہ کے نامی جناب سید شہدہ کی یہ دعا بتا لیے کہ بنی سقیف سے صرف ایک ہی تاریخ میں آدمی مسلط ہوا ہے حکومت کے اندر جس نے ساڑھے سترہ مہینے یعنی ڈیڑھ سال کے قریب حکومت کی اور ڈیڑھ سال میں سید شہدہ سے ہر ہر قتل کرنے والا ہر ہر جرم کرنے والا ہر خون کے قطرے کا بدلہ لینے والا ایک ہی آدمی ہے مختار ابن ابی عبید ثقافی تو سید شہدہ کی یہ دعا کا جملہ جس کو سید الخوئی نے اور بڑے بڑے مراجعوں نے علماء نے اپنے کتابوں میں نقل کیا کہ مرحومات اللہ کس نے لکھا اپنے کتاب بحار والانوار کے جل نمبر چوون کے اندر علامہ محمد باقر مجلس نے لکھا کہ سید شہدہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا پرورد دکھا رہا میرے یہ سامنے ایک ایک قتل جو میرے خاندان سے ہوا ہے ایک ایک آدمی شہید کا بدلہ لینے کے لیے اور ایک ایک قطرہ جو خون کا باہر ہے قتلا اور ہر چیز کا بدلہ ہر ظلم کا بدلہ لینے کے لیے بنی سقیف کے اس جوان کو مسلط کر دے پروردگار حکومت دے دے عطا کر دے کہ جو ہمارے سارے بدلے لیں عزیزانہ کے رامی ایک اور دلیل آپ کے لیے ہو گئی عزیزانہ کے رامی ایک اور دلیل پیش کر دوں آپ کے سامنے عزیزانہ کے رامی جناب امیر علیہ السلام کا جناب مختار کیونکہ مدینہ سے ہجرت کر کے عراق منتقل ہوئے تھے تو جناب مختار جب بچپنے میں چھوٹے تھے اور خود اب ایک پوری بحث ہے کہ اہل سنت کے مورنخین نے لکھا کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو 63 برس کے تھے بعض نے لکھا 63 تھے اور بعض نے لکھا 67 تھے اب زیادہ علماء نے بحث کیا کہ ظاہران 67 تھے پہلی ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور 67 ہجری میں 67 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے تو کچھ نے لکھا کہ نہیں یہ والی روایت زیادہ ہمارے علماء نے بحث کیا کہ یہ سر سر سال کے تھے جب یہ چھوٹے تھے مدینے میں تھے بنی سقیف سے تھے اور سقیف بہرحال اور وہ اپنے مسعود بھی سقفی تھے بہت سقیف قبیلے کے بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں تو جب چھوٹے سے تھے تو امیر المومنی نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا کہ اے سمجھدار اے بصیرت رکھنے والے اے سوج بوجھ رکھنے حکمت رکھنے والے اے بصیرت اے فراست رکھنے والے امیر المومنین کا یہ کہنا کہ سمجھدار انسان تو عزیزانہ گرامی بچپنے میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہا کہ یہ وہی ہے جو میرے بیٹے حسین کی خون کا بدلہ لے گا تو عزیزانہ گرامی یہ ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے آپ دو دلیل ہوگئے ہیں ایک اور دلیل پیش کرنا چاہتنا سننا پسند فرمائیں گے عزیزانہ گرامی خود ختمی مرتبہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اپنے زمانے میں کیونکہ جناب مختار اس وقت بچپنے میں تھے تو آپ نے فرمایا کہا کہ ایک انقریب وقت آئے گا کہ جہاں میرے نواس حسین کو شہید کر دیا جائے گا اور بنی زقیف کا ایک جوان حکومت میں آئے گا جو میرے نواسے کے سارے ظلموں کا بدلہ لے گا کہا کہ میں روز قیمت کے شفاعت کروں گا عزیزانہ گرامی ختمی مرتبت کے یہ جملے جناب مختار کی تعاید میں ہیں مضمت میں نہیں ہیں ہمیں تینگرین پیش کر چکا ہوں عزیزانہ گرامی عزیزانہ گرامی جب جناب مختار امام حسن مجتبہ نے کہا نا کہ مجھے ان کو جب تیر لگا اور ان کو زخمی کر دیا گیا اور ان کے جو دشمن تھے شام والے انہوں نے ان کو بے انتہا گزند پہنچا ہے تو آپ نے فورا فرمایا کہ مجھے اور وہ اپنے مسعود بہرحال اس قبیلے سے تھے مسعود کے طرف ابو مسعود کے طرف اور مختلف نام لیے اور جناب مختار کے چچا کی طرف کہا کہ مجھے ان کے گھر پہ لے جاؤ وہاں جناب مختار موجود تھے ان کے چچا نے ان کو بلایا اور اس موقع پہ جناب مختار نے ایک جملہ کہا جس کو کچھ لوگ مضمت میں پیش کرتے ہیں آتالہ خوی کہتے ہیں نہیں یہ سب سے بڑی مد ہے میں اس لئے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے جناب مختار نے فوراً اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان آپ نہیں جانتے کہ بنو امیہ ان کے خون کے پیاسے ہیں معاویہ ان کے خون کا پیاسہ ہے تو کیوں نہیں آپ ان کو حوالے کرتے جب یہ زخمی حالت میں ہیں کہ آپ معاویہ کے حوالے کر دیں اور معاویہ سے پیسے لے لیں تو اب سب نے کہا کہ تلوارے کھٹ گئے ہیں کہ مختار اگر ایسی کو بات کرو گے تو جناب مختار نے کیونکہ وہ سارے کے سارے اس وقت ان کے ریایتیں فوراں کا چچا سے کہا کہ میں آپ کے عقیدے کو جاننا چاہتا ہوں تو جناب مختار کا چچا نے کہا کہ میرا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں وہ جو مجھ سے یہ امید رکھتا ہو کہ میں ان کے کام آنگا میں ان کے خلاف کام کروں کہ چچا جان میں اس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عقیدہ حسن مجتبہ علیہ السلام سے متعلق کیا ہے تو عید اللہ خوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چچا تک پہ اعتماد نہیں کیا کہ آیا انہوں نے مجھے واقعاً بچانے کے لیے بلایا ہے یا یہ خبر دے چکے ہیں اعتماد نہیں کرتے تھے امامت کے معاملے میں کہ ایسا نہ ہو کہ امامت کے معاملے میں یہ خیانت کر جائیں عزیزانہ گرامی جو اس حد تک محبت کرتا ہو اس سے متعلق بھی شک نہیں کرنا چاہیے اور وہاں پہ خود امام حسن مجتبہ کا ان کی تعاید کے لیے جملہ کہنا اور ان کے بلائے ہوئے حکیم سے طبیب سے علاج کروانا اور کہا کہ ہاں یہ تیر نکال دے عزیزانہ گرامی یہ خود امام حسن مجتبہ کی تعاید ہے جناب مختار کے لیے آئیے چار دلیلیں ہو گئے ایک پانچویں دلیل پیش کرتا ہوں میں نے کہا ہے بارہ میں پیش کروں گا کھل جو آپ کے سامنے کچھ پیش کر چکا ہوں پانچ اچھے دلیلیں پیش کر چکا ہوں چار دلیلیں آج پیش کی ہیں ایک اور دلیل سن رہی جائے عزیزانہ گرامی سن رہے ہیں سب لوگ کی توجہ ہے نا مجھے بس یہ احساس ہو رہا ہوتا کہ تاخر ہو چکے اس حساب سے میں پھر جلیلیں چل رہا ہوتا ہوں ویسے میرے رفضار زیادہ رہتی ہے مجھے یہ احساس ہے اس بات کا عزیزانہ گرامی ایک اور دلیل یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صحبزادے ان کے صحبزادے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب مختار نے بیس ہزار دینار میرے بابا کو حدیعے کے طور پر بھیجے کہ میرے بابا نے ان پیسوں سے وہ جو بنی حاشم کے مکان گر چکے تھے ان سارے مکانوں کی تعمیرات کروائے ہیں اور پھر بنی حاشم کو وہ مکان ان کے واپس لوٹا دی ہے کہ وہ جو سعادات اور بنی حاشم کے دوسرے مؤمنین تھے ان سب کے مکانوں کی تعمیر کروائے ہیں عزیزانہ گرامی امام معصوم کبھی بھی غصبی اور ناجائز پیسے سے کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں تو عزیزانہ گرامی امام سجاد علیہ السلام کا اس حدیعے کا قبول کرنا اور پھر ان سے سعادات کے مکانوں کی تعمیر کروانا یہ جناب مختار کی مدہ میں آتا ہے ان کے مضمت میں نہیں آتا ہم ان آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جن کے پاس اگر کسی نے خمز کے پیسے بھی غصبی پیسوں سے بھیجے ہیں تو امام نے کہا یہ واپس کر دینا قبول نہیں ہے کیا کہ لیکن مولاس نے خمز نکال دیا ہے امام نے کہا اگر کوئی کسی ہمارے شیعہ کا مال غصب کرنے کے بعد پیسے نکال کے بھیج دیے ہمیں قبول نہیں اسے واپس کر دینا عزیز آنے کے رامی حضرت امام زلی اللہ علیہ السلام کا ان پیسوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انہیں غصبی نہیں مانتے تھے بات واضح ہو رہی ہے زلی اللہ علیہ السلام کے رامی تو جناب مختار کا آئیں درہ ایک اور میں دلیل پیش کر دوں آج کی پانچ دلیلیں مکمل ہو چکے ایک دلیل پیش کر دوں گا تاکہ پھر انشاءاللہ بات اپنے تکمیل تک پہنچیں امام محمد باقر علیہ السلام کے دعا کے جو اب جو لوگ تاخر سے ہیں وہ انشاءاللہ بات میں اگر ریکارڈنگ دیکھ لیں کسی سے دیکھ لیں کی دلیلیں ذہن میں رکھیں کیونکہ بہت سے نوجوانوں کے ذہن و شبہات آ سکتے ہیں عزیز آنے کے رامی کبھی اپنے محسنوں کو دشمن نہ سمجھیں دشمنوں کو محسن نہ سمجھیں شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو چودہ سو سال بات بھی آنے کے بعد آج بھی یہ جانتا ہے کہ علی حق پہ تھے جو ان کے مقابلے میں سے غلط تھے تو عزیز آنے کے رامی جو ہم تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سال بعد آج ہم جانتے ہیں کہ سید الشہدہ حق پہ تھے جو ان کے مقابلے میں سے باطل تھے تو اسے شیعہ کہا جاتا ہے عزیز آنے کے رامی تو اس لئے کبھی بھی وہ افراد جو اہل بیت علیہ السلام کے آشقوں چاہنے والے ہوں جو ہمارے محسن رہے ہوں کبھی انہیں دشمن نہ سمجھے اور جو دشمن ہوں کبھی بھی ان سے دھوکہ نہ کھائے کبھی کوئی دشمن ہو اور دھوکہ دے کے آ رہا ہو بار بار اپنے آپ کو اس طرح کا اظہار کرتا ہوں کہ نہیں میں چاہنے والا ہوں تو شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایسے لوگوں سے کبھی دھوکہ نہ کھائے میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا عزیز آنے کے امی ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں ہر دور میں ہیں آج بھی مل جائیں گے پہلے بھی ہیں عزیز آنے کے ارامی یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی آدمی آپ کو کبھی اہلِ بیت کا نام لے کے دھوکہ نہ دے بہت سے پہنچ گئے ہیں بہت سے بھی بھی تاجوں میں دیکھ رہے ہیں آئیں میں ذرا تھوڑا سی وضاحت کر دیتا ہوں عزیز آنے کے ارامی کبھی بھی کوئی آپ کو اہلِ بیت کا نام لے کے دھوکہ نہ دے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ماننے والے ہیں یہ سارے کے سارے اس حد تک جذباتی ہیں کہ اگر ان سے جان مانگی جائے تو اہلِ بیت کے نام پہ دے دیں گے تو اب وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یزیدی ہوں میرا ساتھ دو ہمیشہ یہ کہتے ہیں حسینی لشکر چل پڑے ہیں کبھی یزیدی یہ نہیں کہتا کہ میں یزیدی ہوں ہمیشہ یزیدی بھی جانتا ہے کہ یزید کے نام پہ کوئی ساتھ نہیں دے گا حسینی کہوں گا اپنے آپ کو تو لوگ ساتھ دیں گے حضرت دانے کے نام ہی ہمیشہ یاد لکھئے کہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کے عاشقے لیکن کبھی ان کے دشمنوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے اور کبھی بھی ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو ان کے مذہبت دیں گا آئندرہ پانچ میں امام کے دعا کا جملہ ہے مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے مختار پہ کہ جب اللہ نے اس کو عطا کیا جب وہ حکومت میں آئے ساڑھے سترہ مہینے حکومت میں رہے ساڑھے سترہ مہینے ڈیڑھ سال پورے نہیں ہوئے کہ جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی دولت کو ہیلِ بیت سے دور نہیں رکھا بلکہ جو چاہتے تھے قربان کرتے تھے ہیلِ بیت میں اور ان کے چاہنے والوں پر قربان کرتے تھے اور پھر آئندرہ علیہ السلام نے ان سے مطالق امام نے تفصیل سے کہا کہا کہ یہاں تک کہ کب کہا یہ جب جنابِ مختار کا بیٹا امامِ باقی علیہ السلام کی خدمتیں ملنے کے لئے آیا اور امام نے سر پہ ہاتھ رکھے پیار کیا اور امام نے کہا کہ تمہارے بابا وہ ہیں کہ جو کئی ہمارے خاندان میں جو مہر ادا کیے گئے ہیں وہ تمہارے بابا نے بھیجے تھے جو بات کا شادی ہوتی تھی بچوں کہا کہ بچوں کے شادی ہوتی تھی تو ان کے مہر جو ہیں ادا کیے گئے جنابِ مختار کے دیئے ہوئے پیسوں سے آئیمہ علیہ السلام غصبی ایک درہم قبول نہیں کرتے جب تک پیسہ پاک نہ ہو آئیمہ قبول نہیں فرماتے عزیزانِ گرامی اگر کوئی اپنے بچے کا مہر ادا کر رہا ہوں ان پیسوں سے تو امیر رومی یعنی پانچ امام نے سانگا یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے میں آج جب پڑھا تھا سارے دلیلیں دیکھ رہا تھا بہت سے بحثیں پڑھیں ہر بحث پیش کرنے والی نہیں ممبر پہ مختصر سے میں نے آپ کو جتنا خلاصہ کر کے پیش کر سکتا تھا حضی زیانِ گرامی میں نے خلاصہ کر کے بحثوں کو پیش کیا حضی زیانِ گرامی جنابِ مختار سے مطالق آئیمہ علیہ السلام نے بے انتہاں ان کی مدھ کی اب حضی زیانِ گرامی میں اس مرحلے کے اندر اور کیونکہ خمسہ ہے صرف دو مجالس رہ گئے ہیں کل اور پرسوں میں نے وعدہ کی تھا کہ آخری دو مجالس میں ان کے جنگوں کو پیش کروں گا اور ان کے بدلے لینے کو پیش کروں گا کل اور پرسوں انشاءاللہ آج اس آخری مرحلے کو کہ بارہ دلیلیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا حضی زیانِ گرامی یہ آئیمہ علیہ السلام نے ان سے مطالق فرمایا ہے کہ مختار ہمارے چہنے والوں میں تھے حضی زیانِ گرامی اب آئیے ذرا میں اس مرحلے کے اندر آخر ہونا چاہتا ہوں جو جناب مختار سے مطالق میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ کون ہے جناب مختار جن کے مطالق آئیمہ علیہ السلام نے کیسے کیسے الفاظ اسعمال کی ان کی مدہ میں اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام مختصر سے اس کے اندر وقت کے اندر کیونکہ مجھے جناب محسوم حقم سے مطالق کچھ مطالق کو پیش کرنا کہ بی بی کے آج روز شہادت میں نے کلوادہ بھی کیا تھا عزیزانِ گرامی جناب مختار وہ ہیں جن کے مطالق جب حضرت محمد حنفیہ خود سے امام علیہ السلام کے پاس آئے گا کہ مولا ان کے خط میرے پاس آئے ہیں اور وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں تو امام علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہا کہ مختار سے کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد نے جو ان کی تائید کی تھی اور جو عیمہ علیہ السلام کے اصحاب نے انہیں بتا دیا ہے اور خود اسبق ابن نباتہ جو امیر المؤمنین کے کہلی جی آپ کی سمپل زبان میں کہوں کہ پی اے تھے پرسنل اسسٹنٹ تھے مولا کے سیکیٹری تھے خط لکھتے تھے سارے کے سارے منشی تھے پرسنل اسسٹنٹ تھے مولا کے اسبق ابن نباتہ انہوں نے خود سے جناب مختار کو کہا تھا ان کے جوانی میں کوفے کے اندر کہ اے مختار یاد رکھنا میں نے خود امیر المؤمنین سے سنا ہے کہ یاد رکھنا اس جوان کا جب یہ قیام کرے گا تو اس کا ساز ضرور دینا تو مولا نے فرمایا جو ہمارے اجداد مختار سے مطالق کہہ گئے مختار کو یاد دہانے کرا دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے کسی مقصد کے لیے خلق کیا عزیزانہ کے رامی یہ سارے کے سارے مختلف لوگوں کا ان کو مسلسل بتانا اور دومہ جو ان کی والدہ تھی کہتی تھی کہ مختار جب میں تجھ سے حاملہ تھی تو مسلسل میں خواب میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ میرا بیٹا بدلہ لے گا ہے میرے لخصے جگر میں نے اپنے مسلسل خوابوں میں بھی جب میں حاملہ تھی تو یہی دیکھا کہ تُو مجھے عطا کیا جا رہا ہے آلِ رسول کی خدمت کے لیے عطا کیا گیا مسلسل وہ ان کو یاد دلاتی رہ دی تھی اسی لیے اپنے ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے جب عصیری کے اندر بھی کہے جب مسلسل سخت وقت بھی دیکھے تو تب بھی ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے ان کو فوراں لکھتے تھے ملنے جاتے تھے عطیزانہ کے رامی روایات میں ملتا ہے تاریخ نے لکھا کہ جناب مختار اپنی والدہ سے مسلسل سوال کرتے تھے کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا تھا یعنی رینڈوسمنٹ کے لئے انسان پنے تائید کے لئے بار بار اس کو یاد دلاتا ہے عطیزانہ کے رامی اگر کسی کو یہ معلوم ہو مجھے کسی مقصد کے لئے بھیجا گیا اور اس کو وہ مقصد یاد ہو لیکن جو اس سے منصوب ہو اس سے بار بار پوچھنا اس مقصد کے اندر پائیداری حاصل کرنے کا مقصد ہے بار بار اپنی والدہ سے کہتے تھے مجھے یاد دلائی ہے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا کہا کہ مجھے خود رسول خدا کو خواب میں دیکھنا یاد ہے اور بی بی کو مسلسل کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مجھے بار بار یہ بشارت ہوتی رہے کہ تمہارے آغوش میں جو بچہ ہے میں مجھے مسلسل خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ تجھے پال رہی ہوں کہ تجھے خون حسین کا بدلہ لے گا تجھے جناب سیگیدہ کی ذریعت کا بدلہ لے گا اسے زیادہ کے رامی جناب مختار کو ہمیشہ سے بتایا جا رہا تھا اور وہ جانتے تھے حتی جب زندان میں تھے اور زندان میں کیوں کہے تھے جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے کے جرم میں جیسے اس جرم میں کرفتار کیا ہوگا تم نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ کیوں دیا یہ تو حسین ابن علی کے ساتھ ہی ہیں یہ تو باغی ہیں حکومت کے مخالف ہیں یہ عبید اللہ اپنے زیاد کے دشمن ہیں اس کو سلام نہیں کرتے یہ تو جناب مختار نے کہا جس کو یہ سلام نہیں کرتے اسے میں بھی سلام نہیں کرتا اور اسی جرم کے اندر جناب عبید اللہ یعنی عبید مختار کو عبید اللہ اپنے زیاد ملعون نے گرفتار کیا ملعون نے اور جب ان کو گرفتار کیا تو ان کو زندان کر دیا اور پھر یہ مسلسل تین چار پرس زندان میں رہے اور وہ چھ ہزار افراد جو زندان میں تھے ان میں سے تقریباً سب کے سب قریبی شیعہ اور ماننے والے تھے امیر المؤمنیم کے حضرت زندان کی رہمی اس بات کو ہی پہ روکے میں انشاءاللہ زیادے رکھوں کل کو